شكرا انبیاء کرام علیہ السلام کے ذرے سے جو جی جاتی ہے اس کی بنیاد امانت ہوتی ہے آپ کی امانت داری ہے سب سے دہلے لائے ہیں لوگوں نے آپ کو امین پایا اور چالیس برد تک اس امانت کا ان کو تجربہ ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں لی لقد اللہ بی سفیق عمرم من قبلہ فلا تعقلون کہ میں نے یہ گمہ تمہارے جنگل میں گزاری ہے تم سمکتے نہیں ہو وہ شمر میں آپ کی امانت داری ظاہر ہو اور امانت دائی ظاہر ہونے کے حکمت تو اللہ ہی جانتے ہیں بجائے یہ ہے چونکہ دنیا دارالحقوق ہے اللہ نے دنیا کو دارالحقوق کرا دیا ہے کہ یہاں حقوق آئیں گے حقوق آدھا کرنے ہوں گے حقوق کی اچھی بری پیدا شوگی جزا ہوگا یہ دارالحقوق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں نفی کے حقوق بھی ہیں کتاب کے حقوق بھی ہیں غرض یہ ہے کہ جتنے تعلقات اچھ نے حقوق یہ بنیاد یہ حقوق کی کہ حقوق تعلق کے بنیاد پر بتائیں مال سے تعلق ہے تو مال کا بھی خص ہے کہ مال ضائع نہ کیا جائے جتنے تعلقات کتنے حقوق دنیا دارالحقوق ہونے کی وجہ سے حقوق کی حفاظت کی ایک ہی طاقت ہے وہ ہے امانتداری امانتداری سے حقوق کے حفاظت ہوتی ہے امانتداری نہیں ہوتی تو حقوق کے حفاظت نہیں ہوتی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین جانے کیا گیا اور لوگوں نے مسلسل کے مدد تک آپ کو اسی طرح پایا کہ آپ کو امین کیا اپنے معاملے میں بھی لوگوں کے معاملے میں بھی حقوق اور اللہ کے معاملے میں بھی غرض یہ کسی نے کوئی عملی نہیں اٹھائی کہ اس آدمی نے عشاء کیا ہے بلکہ ہر ایک کی دلوں میں آپ کا اعتمال ہے چنانچہ وہ آپ کے امانتیں آپ کو حقوق دیتے تھے سوال میں کیجئے مسئلہ آتا تھا تو آپ کے حوالے کرتے تھے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل کرے حضر ایکسورت کا مسئلہ آپ کے حوالے کیا لوگوں نے وہ اسی وجہ سے ہمارے دین کی اصلی بنیاد ہمارے کام کی اصلی بنیاد وہ ہے امانتداری کہ امانتداری کے ساتھ دین کے کام کو کیا جائے گا چنانچہ نماز کو امانت بتایا گیا ہے وضو کو امانت بتایا گیا ہے امان و حیات کو امانت بتایا گیا ہے برد ہے کہ امانت ہم کا دھیر ہے ہمارے تر وہ اس کو سمجھ لے کے لیے امانتداری کے ساتھ کوئی دوسری سے بتتے ہو ایمان بھی اسے ایمان اور امانت اس کا جوڑ ہے لا ایمان لیم اللہ امانت اللہ مسئلہ بھی کہ امانتداری اس کا اندار امانتداری نہیں ہے تو برد یہ ہے دین کا کام اس کا تعلق جو ہے امانت ڈاری کیا ساتھ ہے اور امانت داری کا کیا مطلب ہے کہ امانت داری کا ایک پہلو اللہ کی طرف ہے اللہ کے در امانت داری کے پہلو ہونے کی وجہ سے کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے یہ امانت داری کا ایک پھلو اللہ کے طرف جاتا ہے دوسرا دہلو بندوں کی طرف جاتا ہے امان اجزالی کا دوسرا دہلو امان اجزالی کا دوسرا دہلو بندوں کی طرف جاتا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی خیرخواہی کی جائے یہ امان اجزالی کا تقاضی ہے کہ ان کی خیرخواہی میں کام کرو چنانچہ ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے قوم کی اپنے امت کی خیرخواہی گزائل کرتا ہے کہ میں تو تمہارا خیرخواہ ہوں مجھے کہہ لینا ہے تم سے میں تو تمہارا خیرکہ ہوں میں تو تمہارا امانت دار ہوں میرے پاس تمہارے لئے امانتیں ہیں وہ مجھے دینی ہے اور خیرکہی سے دینی ہے اس میں میرے اپنے کوئی مطلب نہیں ہے میرے رب میرے کوئی تفادہ بھی نہیں ہے میں تم سے کوئی ساتھ کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں نہ مال نہ مرتبہ نہ کچھ نہیں میرے حاجر و جو ہے وہ تو میرے علاقہ تو یہ خیرکہی کا یہ تفادہ ہے کہ احمد کے لئے ان کے خیرکہی کی جائے کہ ان کا نفع کس چیز میں ہے ان کے کامیابی کس چیز میں ہے تو اس کے رہوارے کی جائے اور اللہ کے طلب میں خیرکہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کر جائے اور اپنے بارے میں کہ اپنے بارے میں ہر آدمی اپنے کو متہم سمجھے کو شروع سمجھے شہدن نے ہونے پر مشروع داری ہے وہ عام طور پر لوگوں کو اس بات کے دلتن کیا کرتے ہیں اے اتہیم و انفصف ام اسے تہیم و انفصف سکو باتہ یہ پسور اپنا سمجھا کرو پسور اپنا سمجھا کرو کیوں کہ ادمی اپنا کوش سمجھے گا تو اس کی اسلحہ آسان ہوگی دوسروں کا پسور سمجھے گا تو اسی اسلحہ مجھ کے لوگ ہے یہ ہاں یہ کام میں بیرا پسور ہے یہ اصل مجھ سے پتہ ہوئی ہے تو کہا کہ اپنا آپ کو پسور آسان تو اس کی تصہیح آسان مجھے اور دوسروں کو متہم سمجھ کرو تو اس کی تصہیح مشھ کے لئے ہمیشہ کسی مسئلے میں کوئی بات ہو کہ کوئی سوگا رہا ہم کو سمجھا پر ہو تو یہ ترسیر کا سب سے آسان طریقہ ہے ہم حضرات کی صورت میں یہ لہبنی ہم کو بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ترقائی کرنا اور اپنی آخرت بنانے کے لئے کام کرنا یہ خاص بات ہے ہم جاتا کہ ان کے بندوں کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ کا معاملہ ہو یا اپنی ذات کے معاملات ہو ان سب کے ساتھ مارے میں یہ حضرات اپنی آخرت کو ساندھ رکھتے ہیں اور یہ ہی اصل ہے کہ جو اپنی آخرت کو ساندھ رکھتے ہیں کہ پاہوش عمردار وہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر قابو کرے یعنی اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا قابل منا اور موت کے بعد کام آ رہے وہ عمل آج کام ہے یہی دعوت ہے یہی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ذات کے کاموں کا قابل کرنا ہے اور میرا سوا یہ جین کے اور کسی جن کے رضی ہوگا اپنے لئے ہمارے لئے اللہ تعالیٰ نے دین پسند کیا تو ہماری طرف سے بھی دین داری ہی پسند کریں گے میں دین ہی پسند کریں گے میں دین ہی پسند کریں گے اس لئے اس کا تغادل ہے کہ ہماری اپنی زندگی ہماری اپنی زندگی تو وہ دین کے ساتھ ہو ایمان یقین ہے امال اخلاق خرقہی آخرت طلبی یہ ہمارے کام میں ہیں اور اپنے اپنے یہ ہمارے زندگی دائیں کو ہمانت سے کساہ جوا کیا لیتا ہے تم نے تفاہت طرف نمی میں ہی اپنے جن ڑی حال میں احتاج کریں گے لوگی آپ وڑی بھی اتواد کریں گے ماللٹی آ لوگوں آپ کچھیں گے کوئی انگی پوشنے گے پہنچہ کیوں去 کے کار toi ہر حال میں یہ کہتے ہیں کہ مائعان اللہ صل اللہ علیہ وسلم اللہ سمعی باتاہ في العسر والیسر والمنشط والمکرح وعلا آترت عین کوئی ہم کو پوشے کوئی کوئی نہیں پوشے ہم تو ہر حال میں ہم تتاہت کرنے والے ہیں یہ آخری جوہلے وہ سب سے رہا مشکریہ عدم کی نفس ہے کوئی پوشے نہیں وہ کم کریں کوئی پوشتا نہیں لیکن کام کرنا ہے موکنی ہے اس کو تو اپنے لئے کرنا ہے مرنہ میرے جاہر جانتے ہیں جو کرے لہا آپ نے کہا ہمارا حضر شہد کرتا ہے کوئی تیسے تطاہ رکھا حضر شہد بنہا حضر شہد صاحب ہے کہ ہاں بھائی جو کرے گا اپنے لئے کرے گا جب پیشل کا تعریب آتا تھا مرنہ کہتے ہیں حضر شہد لائے اکتما ہمارے ساتھی نے حضر شہد باتا اپنے لئے کرے گا جو کرے گا اپنے لئے کرے گا اپنے لئے کرے گا نہیں کرے گا تو اس کا اپنے لئے یہ ہی ہے سکتا ہے کہ ہاتھ بھی اپنے حضر شہد کریں اور اپنے حضر شہد کریں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے مجھ سے وہ خود پڑا ہو جانے یہ ہی دو بات ہیں دنیا میں اسی کے لئے کام کرنا ہے اسی کے لئے اپنی صلاحیتوں کو رکھانا ہے کیونکہ ہر آدمی کی صلاحیت اس کے پاس اللہ کی امانت ہے جو جو صلاحیت ہیں طاقتے دی گئی ہیں وہ امانتیں ہیں اور اس لئے دی گئی ہیں جو جو کام ان کے حوالے ہوا ہے وہ صلاحیت ان سے ضرور ہے اللہ نے امت میں بہت صلاحیت ہے اَنَّا سُمَعَا دِن کَمَعَا دِنِ اللَّهَ بِوَرْكِنْتَا دین کی دعوت کا سب سے بڑا گول یہ ہے کہ اس کے وجہ سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں اگر یہ صلاحیتیں کام پر نہیں لگے تو یہ اس کی ذات کے ساتھ لپن ہو جائے گی ہاں زندہ درگو ہو جائے گی کام نہیں ہوا وہ صلاحیتیں قبر میں جائے گی لیکن اگر کام ہوا تو وہ صلاحیت کام کرے گی اس لئے دین کی دعوت میں دین کی محنت میں بڑا گول یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کی صلاحیتیں حق پر لگتی ہیں حق پر لگتی ہیں اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں تو یہ صحابہ اے کلام مجالہ لیں آپ تو کوئی کیسے کیسے ہیں ایک ایک کی صلاحیت اللہ علیہ وسلم ایک ایک کی صلاحیت اور وہ انتہاں پر مہنچے ہوئی ہے خدو صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ورکت سے اور ان کے محنت اور قربانوں کی ورکت سے اللہ پر رہاں سے صلاحیت ہم کو اجاگت کیا ہے اور اجاگت کرنے کی وجہ سے پوری امت تو اس کا نفع ہوا ہے اور ہو رہا ہے یہی بڑا نفع ہے اور وہ ہی آدمی خوش نصیب ہے کہ جس کی صلاحیتوں سے دوسروں کو نفع توبہ علی عبدین جعل اللہ مکتاہ اللہ الخیر و مغلاقا للشرح کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے بھیلنے کا ذریعہ بنا لے اور شرد کے مٹنے کا ذریعہ بنا لے ان کے ذریعے در مٹ گیا دنیا کے خیر وجود میں آئی دونوں پہلوں آنپی کی زندگی میں ہوتے ہیں سر کے پر پہلوں کو دبانا اور خیر کے پہلوں کو اجاگر کرنا یا بے گران کا طریقہ ہے اس لئے وہ اپنی دعوت کے ذریعے سے صلاحیتوں کو کام پر لگاتے ہیں جسے خوش صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و ہدایت تو بارش پانی سے مثال دیتے ہیں جو علم و ہدایت دیکھ کر پروڑ دگا میں مجھے بے جا ہے وہ خیئی شاہ ہے جسے برسنے والا پانی آجمان سے برسنے والا پانی زمین سے طرحیت کو ظاہر کرتا ہے ایسا اپران کی زمین ہے یا لوگ کی زمین ہے یہ باگ کی زمین ہے یہ کھیتی کی زمین ہے پانی کے ذریعے سے وہ خیرات بجود میں آتی ہیں ایسے ہی ہم جائے کرم محنت کے ذریعے سے اللہ تعالی نے نفوس میں انسانی نفوس میں جو تو صلاحیتیں رکھی ہیں جو خیر رکھی ہیں وہ وہ ظاہر ہوتی ہے وہ یہی وقت ہوتا ہے محنت کا دعوت کا لوگوں کو اللہ کی طلب متوجہ کرنے کا کہ وہ اپنی صلاحیت سے ایک طلب اللہ تعالی کو راضی کرے اور دوسری طلب اس کی جو ذمہ داریاں ہیں دنیا کے اندر حقوق کی کہ وہ حقوق بھی عدد کرتا ہے اور ان سب کے مجموعے سے ان سب کے مجموعے سے وہ اپنے آخرت بنا ہے اور یہی بڑی بات ہے انبیاء اکرام کو جائے ہیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے انہا اقلت ناہم لقالت سے جندی کرتا اولا صاحبہ اکرام کو جائے ہیں تو ان کی نگاہ بھی آخرت پر ہے کہ اِنَّمَا هِمَمُنَا الْآخرَتَ وَلَيْسَتْ هِمَمُنَا الدُّنْيَا کہ ہمارے عزائم اور ہمارے ارادے تو اپنی آخرت بنانے کے نہیں دنیا بنانے کے نہیں کہ دنیا تو گزرگاہ ہے دنیا مطا ہے اسے تو فائدہ آدمی اٹھائی لے گا جی ہاں لیکن اصل کہ اصل جو ہے وہ تو آخرت ہے وہ چھکانہ ہے وہاں سے نہیں جانا نہیں ہے اس کا بننا ضروری ہے دنیا گزرگاہ ہے اس کا اتنا بننا کافی ہے اتنا اسے گزارہ بلا رہا ہے حتیش بارک میں اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت و عمری اے اللہ میرا دین بنا دے کہ اس پر تو میری ساری بنیاد ہے کامیابی کی ایسی وہ بنیاد ہے کہ دین ہوا تو کامیابی نہیں تو نہیں اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت و عمری و اصلح لی دنیا اللذی فیہا معاشی و اصلح لی آخرتی اللذی فیہا معاشی اے اللہ میری دنیا کہ میری دنیا جو ہے وہ آباد فرما دے کہ اس میں میرا گدران ہے اس میں میرا گدران ہے گدارا ہوتا ہے دنیا میں کبھی کم نعمت سے کبھی محرہ گدارا تو ہو جائے گا اور اللہ میری آخرت شماع دے کہ آخرت و میرا شکانہ ہے پھر وہاں سے بھی جانا نہیں ہے یہ دعائیں آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا دین شماع دے کہ اس میں میری ساری بنیاد ہے اور میری دنیا شماع دے کہ میں میرا گدارا ہے اور میری آفیدہ شماع دے کہ یہ وہ میرا شکانہ ہے اور مجھ کو دنیا پوری حدیث ہے اور مجھ کو دنیا جب تک کہ میرے لئے خید ہے یہاں تو یہ دعائیں بھی اس لئے سکھائی گئی ہیں کہ وہ رہبری کے طور پر سکھائی گئی ہیں یہ دعائیں بدعوں کا جو رہبریおお وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں دونوں میں اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں اللہ کی طرف بلائیں گے اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں کہ تمہاری یہ ضرورت ہے یہ ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع کرو دعوت کے ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع دعوت کے ضرورت ہے اللہ کی طرف رجوع سارے نبوت ہے اللہ ہماری اس کے طور پر کرو موسیقی